موسیقی 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 مجھے یقین ہے کہ جو ہی ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری ہمیشہ سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی ایسی چیز دے کر رہا ہے جو ان تک پہنچے اور اس سے ان کو مہینہ کلی پیدا بھی حاصل ہو میلے وال میں کوئی دیکھ رہا ہے یارے ہمیدین رہے ہیں اس کتے میں کسگی ہے یہ کسی ہے کہ ہمیں ہمیں یہ سرکتے ہیں اگر کسی پیدا سر س موید الشماب devastating کی انہوں نے ل machst Sau کیونکہ وقت پر میں کمی کیارک نہیں چاہوں گی کیسے پر مصر کی پارکم جان رہے ہیں وہ خطیئنا پشکری کی فاتح ہوتا ہے موسیقی 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 کہ کس طرح سے اس کو نیکیوں کا موسم کہا گیا ہے اور اس عظمت و بابرکت مہینے کی بنیادی وجہ بھی اگر یہ دیکھی جائے تو اس میں قرآن کا نزول ہے قرآن بازر نزول ہوا اور ساتھ ہی اس کے علامہ بھی ہوا ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں پوشیدہ ہیں اس کیوں پر ہم پورے بابرکت رمضان کے مہینے میں بات کریں گے مجھے چینی طور پر جیسے کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رمضان کا وہ مہین ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو تم انسانوں کے لئے سرہتائت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو سیدھا راستہ دکھانے والی حق اور باطل کا پر کھول کر رکھ دینے والی ہیں اور حق اور باطل کی جب ہم بات کرتے ہیں تو عزل سے لے کر عباس تک حق اور باطل کا ہی معاملہ ہے سارہ اگر دیکھا بھی جائے اور اس پر مزید میں بات کرتی ہوں ہمارے علماء کرام عمائفت چکہ یہ آپ میں موجود ہیں اور اس مہینے میں بابرکت مہینے میں نے فائبایا بھی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ قرآن کا مذہول بھی ہو اور اللہ تعالیٰ جسے پر مہا بھی رہا ہے اور خاص طور پر موصف کہا ہے اس پر مہا بارک کو آپ کی طرح سے اس پر مہنی دا رہے گی اس طرح سے مہینے میں بات کرتے ہیں جی بات کرتے ہیں جی بات کرتے ہیں بچیس تان برسن ہے اللہ تعالیٰ اللہ اتنے جندے پر اس معنی مبارک اندر اس قدر کرا مجموعہ بہنی فرمادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بہمار خود لدا دے کی ہے کہ ایک میں اس کو معنی والا دماغت کو دوں ہے ایک سائل ہے کوئی رزق معنی والا ہے کوئی شفا معنی والا ہے کوئی تندرست ہی معنی والا کہ میں اللہ اس کو دوں تو یہ بہمارہ جو پورے انتیس متیس دن رہتا ہے اور بالخصوص جب افتار کا ملکات ہے جو لمحات اس وقت ہمیں مجسر ہونے دوارے ہیں یہ وہ لمحات ہیں کہ ان لمحات کے اندر اللہ تعالیٰ روضہ داروں کے موں کو دیکھتا ہے کہ جب ان کے موں کی خوشبو ہو دیا تھا وہ مشک ومبر سے بھی زیادہ خوصے دن رہتی ہے اللہ تعالیٰ وہ جب بندے کے جو لب ہوتے ہیں وہ پیاسے ہوتے ہیں وہ خوشک ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں پرشتوں کے سامنے کہ دیکھوں کہ یہ بندیں میرے روضہ تخ소ے حاج پورا دن بھوکے لیے ہیں بھوکے کیا سوی رہے ہیں زبان کا بھی روضہ رکھتا انہیں کان کا بھی روضہ رکھا آنھ کا بھی روضہ رکھا ایک عراقہ بھی روضہ ہے تو جو روضہ ایک ایسی باج ہے جس کے لئے اللہ بارتی سے ہے یہ روضہ آپ کے اختلاص پر دیکھتا ہے روضہ آپ کے نیت کے نام ہے روضہ آپ کے ہر کور آزان کے نام روضہ ہے مطلب ماں گروپ کے پیاس رہنے کے نام نہیں ہے یہ نمہات جو افتاری کے نمہات ہیں ان نمہات کے اندر یہ ہے اللہ تعالیٰ خاص قرم فرماتے حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ افتاری کے برس پہنا یہ تحرمالت بخاری شریف جلدن صفحہ نمبر سیہ سو پنٹالیس حضر کر رہا ہو رابو پہو شریف جلد نمبر دوسر برحمت سیہ سوالیس کے حوالے ساتھ کر رہا ہو حضور فرماتے ہیں کہ جب افتاری کے برسوں مطلب ماں گروہ افتار میں جلدی کیا کرو یہ نمہات ہے کہ دعا میں بھول جاؤ اور سامنے جو اللہ تعالی کی حنامات نمہات رکھیں ہیں ان میں آرام سکھاتے رہو اس میں جلدی کو گم دیا جائے کہ جلدی کرو اب یہاں پر آپ کی اجازت سے ایک اور در دور ہوں گا وہ افتار کے عواج سے ہے ہماری عبام کے اندر یہی بات ہے آئی تک کہ ہم لوگ جو افتار میں دس سرخہ پر بیٹھتے ہیں افتار کے بازد تو ہمارے فارمنا اللہ کی نیم فرق کی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دعا مانگتے ہیں تو دعا کے اندر کہتے ہیں اللہم ان لیلہ تصمت غبی قامان تبالی کہتے بطل تبال عزیز کی کا افطار دے اچھا یہ دعا کرنے کے بعد پھر ہم خجور یا کوئی جیز انہاں جرے افطار کرتے ہیں یا اپر میں یہ حال کرنا چاہوں گا کہ یہ جو طریقہ جارہ یہ غلط ہے لیکنہ بخائش اتنا اس کے اپنا خطار عزیزی شریفہ یہ جو افطار کی دعا ہے یہ دعا آپ کو بازو ماننی چاہیے پہلے آپ افطار کریں یعنی کوئی چیز پھائیں آنے کے بعد آپ یہ دعا کریں اللہم ان لیلہ تصمت غبی قامان تب اس کے اندر منطق بھی ہے کہ یہ جو دعا کریں اس کے اندر آلہ تصمت آمنتو بہت کلتو افطار تو اچھا یہ جو فیل اسٹمائل کہتے ہیں فیل ماضی ہے ماضی کہتے ہیں گزر ہوئے تو تو جہاں پر بھنگا اللہ کے نعمتیں کھانے کے بعد روزہ رکھنے کے بعد شکر کر رہے کہ اللہ میں درہ شکر دعا کرتا کہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے حزت میں میں نے افطار کیا اللہ اس دیر پر توجہ رکھیں گے کہ اللہ دینے کے یہاں سناو کہ صرف افطار کے وقت میں ہم بے خوالی میں بے دیانی میں اپنے روزہ خراب کر رہیں کہنے کھانے 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 دے موسیقی 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 تو بات یہی سمجھ میں آتی ہے ایک دیکھیں یاد رکھیں کہ قلب پر پورا نظر ہوتا ہے اور روزہ جب سارا دن انسان فجر یا ذان فجر سے لے گئے اور غروبِ آفتاب تک کیا ہے آدھا دن یہ پورا نصف ایک روز کا بزتا ہے یہ آدھا دن انسان ایک ایک لہزے کے لیے واحد عبادت ہے روزہ یہ جو ایک ایک لہزے کے لیے انسان کے ذہن پر وجود خدا محسوس ہے یہ لالکم قد تکون یہ روزہ تمہیں تقوی تقوی کیا ہے اللہ کی قبریائی اور اس کے پادر مطلق ہونے کو محسوس کرنے کا نا بھی تو لالکم ہے جب یہ قلب تیار ہو جاتا ہے تو پھر وہ اپنا نورانی کلام ادا کرتا ہے لہٰذا خدا و انجال ام نے اب اس قلب کو گہتے پاک کیا ہے تو جب آپ ہر ار لحظے میں جائیں صبح سے شام تک آدھا دن آپ اس کی ابتماع میں گزار سکتے تو آدھے دن میں جو اجازت تو مل رہی ہے اس کے بعد بھی آپ جائیں تو اللہ کی مرضی صبح سے کسی نے گزار لیا ابھی جھوٹ نہیں بولا تھی مت نہیں کی تو مت نہیں لگایا کسی کام نے مال نہیں کھایا مثال کے طور حالکہ کہتے ہیں کہ رمضان میں شیطان مند ہو جاتا ہے پاکستان کے تو ٹی وی پیپی اور پاکستان جی کے لیوں میں بھی شیطان جو ہے وہ بڑے زور و شور سے میدان میں آیا وہ ہوتا ہے ابھی اس کا کیا کیا جائے ادھر کاروباری ہے وہ اپنے دور پہ ہے جناب منافع پور ہے اس کا یعنی کیا ہو رہا ہے یہ جبکہ رمضان اور مبارک ہمیں یہاں لے کے جاتا ہے ہمیں لقاؤللہ کی طرف لے کے جاتا ہے اللہ سے دوستی کرنا سے کہتا ہے اللہ تو ہاتھ پڑھا رہا ہے وہ آرچ سے کیا ہے نمیرہ آسمان پڑھا گیا آؤ میرے بگ دو میں تمہیں اپنی طرف بلان رہا ہوں آؤ مجھ سے دوستی کروں آؤ مجھ سے میری باتیں سنو میں تمہیں دنیا بھی دوں گا آخرت بھی دوں گا میں تم نجات میں دوں گا لیکن یہ انسان کے ایک اچھوڑا ہے بہت جلد ہوں ہمیں بس فوری مل جائے گا لیکن اللہ مات سا دے گی یہ روزہ کیا سکھاتا ہے وستحین و بصبر و صلاة خدا بہت ہے ہم نے کیا کہا یہ ہی کہا ہے کہ اللہ سے جو مدد ماننی ہے وہ کس سے ماننی ہے ہم کہتے ہیں اللہ سے مدد مانگی اللہ کہا رہا ہے وستحین و بصبر و صلاة اس سے مدد تو اپنی دیں گے میری نماز و روزے سے تم مدد مانگ لو یہ تمہاری مدد کر دیں گے تو بہا خداوند عالم نے تو اپنے دیئے بڑے اذباب بہایا کیے بشان چلے کے ہم بھی ان سے استفادہ کریں یہ روزہ بس کیونکہ یہ کہ جیسے مفتی صاحب نے کہا دعا عزبتہ بہتر ہے کہ ہر وقت دعا کی جائے این افتار کے بعد دعا کرنا لیکن نماز خود صلاة خود دعا ہے تو دعا اول ہو آخر ہو بیٹ میں ہو کوئی عرضی ہے لیکن کم سے کم دعا یہ ضبور ہونی چاہیے کہ آپ نے ساری میند کر کے بسم اللہ بھول گئے ایک اگر آپ کی اجازت تھوڑ ٹائم ہو تو ایک موڑ پر کسی نے سوال کیا کہ ہمیں کھانے کے عدا بتائے اگر امام جعفر صلی اللہ علیہ وسلم سے دمانہ اور بیلولے سے سوال ہو رہا ہے کہ یہ بتائیے کہ کھانے کے عدا بتات ہیں انہوں نے کہا چاہاں میں تو بتاتا ہے لیکن پہلی آپ کی کھانے کے عدا بتائیے تو انہوں نے شروع کیا کہ بھی دس میں اللہ بڑھ کے کھانا چاہیے اور جناب دو دانو کے بیٹھنا چاہیے اور اس کے بعد الحمدللہ کہانا چاہیے اور جالید مردبہ جاگانا چاہیے لکمہ بلکمہ کھانا چاہیے وغیرہ 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 الحمدللہ اس کے بات کہنا چاہیے ہاتھ پہلے دونا چاہیے بات میں بھی ہاتھ دونا چاہیے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں بھیان کرتے جانے اور وہ کہنے اور 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 اب سوال آپ کے بات بھی پیدا ہوگی کہ بس تو وہ بار بار کہنا نہیں آپ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں آخرین میں ایک جملہ بس یہ رمضان کا نچوڑ دینا جاروں میں قیلی رمضان ہے نا تو اس لیے آپ ہمیشہ نچوڑ ضرور لیتی تھی آج بھی میں دے دی رہا ہوں کہ بس یاد رکھیں وہی جواب انہوں نے کہا آپ کو تو علی پہ نہیں معلوم کھانے کے عزاب دی وہ مصر آئے گا نہیں آئے گا کسی سے کہیں اتنا پوچھ لیا اتنا بتا دیا اور یہ کہہ جا رہا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم اگر بتانے تو بتانے تو بتانے تو خدا حافظ تو میں نے کہا کہ آپ نے یہ بتایا کہ ہی پر ہوئی کہ آدھا بے لقمہ آدھا بے غزہ آدھا بے رسک یہ ہے کہ رسک میں حلال ہونا چاہیے یہ حلال کا لازم ہے اب میں ایک لاکھ دفعہ بسم اللہ پڑھ لوں حلال نہ ہو رہے سے میں یہ روزیں رکھ رہا ہوں میں افتاری لوگوں کو پاٹھ رہا ہوں اور کیا ہے وہ کیا ہے انہوں نے جائز پر اپنی سے ہے وہ حرام کے پیسو سے وہ جوری کے پیسے سے ہے وہ اتنا پوری کے پیسو سے جمع کر کے میں لہا کر کے لوگوں کو افتار کراؤں یہ کون سیف تھا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کیا کیا اس نے کہا کہ ہم بہت خوش سے ہے جب ایک کیوں نے کہا آپ بہت نظر آ رہے ہیں جب ہلا آج آپ نے بہت مالا کام کیا ہے کہ بہت مالا کیا کام کیا آپ نے کہا کہ آج میں نے صدقہ کیا ہے اور پر سطکہ کر دیا انہیں نے کہا ہے، ما ہے پاس تو مال نہیں تھا تو مانے نے صدقہ کہا سے کیا کہ شخص چاہرہ تک کہا ہے کہ میں صدق جانرہوں تو پہلے میں نے چوری کی اور پھر صدقہ کر دیا لوگوں کا مال چوری کر دیا اور پھر صدقہ کر دیا انہیں نے کہا یہ کیا کیا آپ نے نے کہا کہ معا لے گنا特別 قدا ہوگا لیکٹ سطے کے تو ایک ہام ہوگا ٹھو 줄 جو ماںiverseیں دیا کہ تبور دوری کے مال پر صدقہ نہیں ہوتا دوسروں کے مال پر یا حسین نہیں ہوتا جاریوں ساری رکھے میں چلوں گی شرزا حسین کی طرف اور میں چاہوں گی کہ وہ حدیعہ ناتبیش کرنے کی سادت حاصل کریں بڑھ گئے لائے میں ساتھ ہی اسی سے پہر ہم اپنے واقعی طرف میں بڑھیں گے نبیوں کے نبی امی لقبی مانے نکی والی میں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی میں ہوں تیرا سوالی مانے نکی بڑھیں گے مانے نکی بڑھیں گے مانے نکی بڑھیں گے مانے نکی بڑھیں گے میں آمدینہ میری آقاد نہیں ہے جر آپ بلالے تو بڑی بات نہیں ہے میں بہتنا سباری یوسف کو حسین مسلم کی نظر چاہے یوسف کو حسین مسلم کی نظر چاہے این بہتنا سباری کو حسین مسلم کی نظر چاہے یوسف کو حسین مسلم کی نظر چاہے nearest ق Cafe ہے ben رہے لین موسیقی 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 موسیقی